موسیقی اوباما کا دور حکومت سیافاموں کے لیے مایوس کن موجودہ امریکی صدر باراک اوباما امریکی تاریخ کے سب سے پہلے سیافام صدر تھے جن کے منتخب ہونے پر سیافام برادری کو ان سے بہت سی توقعات وابستہ تھی اور اوباما نے بھی اپنی انتخابی مہم کے دوران انہیں بہت سی امیدیں دلائیں اور وعدے بھی کیے تھے جنہیں پورا کرنے میں وہ مکمل طور پر ناکام رہا اوباما کا ایک سیافام امریکی صدر کے طور پر امریکہ کو تبدیل کرنے کا وعدہ شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا اوباما نے اپنی انتخابی مہم کے دوران اسی بات پر زور دیا کہ قومی مسائل بہت گہرے ہیں اور اس نے ان مسائل کے حل کے دوران پیش آنے والی مشکلات کو قبول کیا مگر آخر کار یہ تسلیم کر لیا کہ ہاں ہم کر سکتے ہیں کا سلوگن رکھنے کے باوجود وہ کچھ نہیں کر سکتا اس نے دو ہزار آٹھ کی اپنی صدارتی مہم کو امریکہ کی امید قرار دیا تھا جو کہ سیافاموں کے حق میں صدا بسہرہ ثابت ہوئی اوباما کے منتخب ہونے سے تین سال قبل کترینہ توفان نے بہت سی دندگیوں کو تباہ کر دیا تھا جبکہ حکومتی رد عمل نسلی اور طبقاتی مفادات کی وجہ سے متاثرین کے لیے بزات خود ایک بہت بڑی آزمائش تھا جارج بوش حکومت نے اس طوفان سے متاثرہ سیافام اور دوسرے غریب لوگوں کو اس طرح بیار و مددگار چھوڑا کہ وہ امریکہ کا اگلا صدر ایک سیافام کو منتخب کرنے پر مجبور ہو گئے متفقہ طور پر اوباما کے وعدے اس کے نسلی پس منظر سے تعلق رکھتے تھے اور کسی سیافام کا امریکی صدر منتخب ہو جانا انتہائی اچنمبے کی بات تھی اوباما کامیاب صدارتی مہم کے بعد ایک مشہور سیافام شخصیت بن گیا نسل پرستوں اور سفید فاموں کی برطری کے زام میں مبتلا امریکیوں نے اس سے پیدائشی سرٹیفیکیٹ کا مطالبہ کیا اور یہ پروپیگنڈا بھی کیا کہ وہ اس عہدے کا اہل نہیں مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ اوباما کے دور حکومت میں سیافام امریکیوں کی بے روزگاری میں اضافہ ہوا مختلف نسل پرست گروہوں کے درمیان اختلافات ختم کرنے کی کوئی حکومتی صحیح نہیں کی گئی جب امریکہ میں اوباما دور میں گروی مکانوں کا بہران پیدا ہوا تو اس نے سب سے زیادہ سیافام اور لاتینی امریکہ کی کمیونٹیز کو متاثر کیا جنہوں نے نہ صرف اپنے مکانوں بلکہ عمر بھر کی جمع پونجی سے بھی ہاتھ دھوے مگر سب سے بڑا دچکہ اوباما دور میں سیافاموں کے لیے وہ تھا جب ان کی زندگیہ امن کے کارکنوں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے اس طرح داؤ پر لگی کہ اس نے سیافاموں کی جانوں کے تحفظ کی تحریک کو جنم دیا مگر اس تحریک کے حق میں سیافام صدر کی جانب سے بہت تھوڑا کہا اور کیا گیا اوباما نے سیافام صدر بن کر اپنی برادری کے حق میں کوئی خاص کارنامہ سرنجام نہیں دیا سوائے اس کے جب اسے اپنے سیافام ہونے پر فخر کا مظاہرہ کرنا ہوتا تھا اوباما کے منتخب ہونے پر سیافاموں کے خوشی سے رونے کی فوٹیج آج تک موجود ہیں جس سے ان کی بہت سی امیدیں وابستہ تھیں مگر اوباما کی کارکردگی اپنے آٹھ سالہ دور میں اس حوالے خاصی مایوس کن رہی